جب آپ کو سیکٹیریلیزم کرنا چاہتے ہیں اس ریجن میں سارے میں پہلے تو ہمیں آپس میں ملک کے اندر لڑاتے رہے آپ نے دیکھا ہے جب ایران عراق وار ہوتی رہی تو کیسا ہم کو شیعہ سنی لڑاتے رہے پھر انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے عراق میں کیسا شیعہ و سنیوں کو لڑایا اپنے مقاصد حاصل کیے اب ملکوں کو لڑانا چاہتے ہیں اسی بنیاد پر اتنی بنیاد پر اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی دو سال پہلے جب ایران پر سکت دباؤ تھا ایک ایسی فضا پیدا کی گئی کہ ایران پورے علاقے کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب ایجپٹ جارڈن اور یوئی کو کتنا انہوں نے سامان بیچا جنگی سامان کوئی دیر سو بلین ڈالر کا امریکہ میں دو سالوں میں نہیں دو سال پہلے دیر سو بلین ڈالر کا ان کو سامان بیچا ہے ان ملکوں کو ان کے ذہنے میں یہ خوف بٹایا کہ ایران خطرہ ہے تیار ہو جاؤ لیکن اسرائیلی تو اب کہہ رہے ہیں ایران خطرہ نہیں ہے پاکستان خطرہ ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ برمالہ اعلان کر کے یہ ایک کانٹریکٹ گروپ بن گیا ہے ایک ان کا گھڑ جول بن گئی ہے امریکہ کی بھارت جس کو ایفٹیک پالیسی کہتے ہیں اس کو جو بھی عام نام دے لیں انہوں نے کانٹریکٹ گروپ اس کو بنائے ہوا ہے اور فوکس ہے یہ پختون پار کہ جس کا سنٹر آف گریوٹی مرکز ہے اے پی سنٹر ہے وہ علاقے جو ہماری سرحدوں پر ہیں افغانستان اور پاکستان یہ تو بڑے ترڈیشن آرمز ہیں ان کے پاس یہ کیسے ریزسٹنس کر سکتے ہیں اتنی سوفیسٹیکیٹڈ آرمیز اور اتنی بڑی ریاستوں کے بارے میں نہیں مگر دوسرا منظر بھی دیکھے نا جی کہ روس کے ٹوٹنے کے بعد کہ روس کو کس نے ہارایا امریکہ نے نہیں ہارایا یہی جہادی قوتیں تھیں جنہوں نے ہارایا امریکہ کا تو ایک سپائی بھی افغانستان کے اندر داخل نہیں ہوا ہمارا بھی ایک سپائی افغانستان کے اندر داخل نہیں ہوا امریکہ نے سمجھا کہ شاید امریکہ کی قوت سے سوویٹ یونین ہارا ہے اس وقت کی ایک سپر پار امریکہ یہ کیوں کرنا چاہتا ہے امریکہ کو پرابلم تو چائنہ سے ہونی چاہیے ہندوستان سے ہونی چاہیے جو امرجنگ پاورز ہیں ریجن کی بلکہ دنیا کی کہیں اس کو کنٹین کرنے کے لیے تو سارا کچھ نہیں کر رہا اس ریجن میں جی وہ تو میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے میں پہلے پہلے یہ دیکھیں نا کہ ان کو اس مقام پہ لانے میں کونسی قوت ہے یہ وہی دنیا اسلام کی وہ مدافعی قوت ہے کہ جس نے روس کو ہرایا کہ جس نے ان کو عراق میں شکر دی جہاں سے نکلنے پہ مجبور ہیں جس نے ان کو افغانستان میں انہیں اور ان کے اتحادی نائٹو کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ یہ چند دنوں کے بعد ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کب یہاں سے یہ نکلنے گے نائٹو نکلنے پر تیار ہے لیکن امریکی تو کہہ رہے ہیں اوباما تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے اور طاقت بڑھائیں گے یہاں پہ فوج لہ رہے ہیں اور وہ جو لڑنے والے ہیں جہادی وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم دا بگر دا نمبر دا بگر will be your defeat لیکن اس کے جو اثرات پاکستان پہ ہو رہے ہیں ٹرائبل ایریا میں سوات میں مالاکن میں یہ اس کے اثرات نہیں سارے ریجن میں اتل پتل دا مدر آف آل ایویل اکوپیشن آف افغانستان جس دن یہ یہاں سے نکلیں گے آپ دیکھیں گے یہ پورے علاقے میں پاکستان میں ایک امن کی لہر دور جائے کی سب فتنہ اسی وجہ سے ہے اور یہ جو کاروائیں ہو رہی ہیں آج آپ سوات میں دیکھ رہے ہیں دیرباجور میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی غیر ملکی طاقتیں بھی ہیں ان کاروائیوں کے پیچھے ان کے ساتھی ان کی جو غیر ملکی تو وہی ہوئے نا امریکہ ہے ان کی اتحادی ہیں بھارت ہے بھارت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کیا ان کی گھر جوڑ ہے بھارت نے انہوں نے آج سے پانچ سال پہلے بھارت کے ساتھ اسٹیٹیجک پانٹنرشپ بنائی اور اس کے ڈیکلیٹ آبییکٹیو جو تھے وہ یہ جب کولن پاول آئے بھارت اور پاکستان کی تو کنٹین این کرب در آزنگ ملیٹری ان اکنامک پار آف چائنہ اور دوسرا آبییکٹیو تھا تو کنٹین این کرب ان ڈیشٹرائی در آزنگ اسلامی ایکسٹرمیزم ان دے ایڈیا میں دے یہ ان کی پالیسیز میں یہ ان سے ڈیکلیٹ آبییکہ کا بھارت کا اور اب اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ افغانستان کو اس کے تھوڑے دنوں کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سنٹل ایشیا کا پہلے ہوا کرتا تھا حصہ سمجھا جاتا تھا اب ساؤت ایشیا کا حصہ سمجھا جائے گا افغانستان مقصد یہ تھا کہ افغانستان کو بھارت کی تحویل میں دے دیا جائے اور بھارت کی بالہ دستی افغانستان سے لے کے سری لنکا تک قائم کر دی جائے یہ ان کا مقصد تھا بھارت نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھا ہے اور بھارت نے پچھلے چار پانچ سالوں میں افغانستان کے اندر جو اپنے پیر جمعے ہیں انہوں نے جو بھرے پیر جمعے ہیں کیا بھرے پیر جمعے ہیں کیا بھرے کانسل خان نے کھلنے سے پیر تو نہیں جمتے ایک بہت بھلا جاسوسی کا نیٹ ورک بنایا ہے انہوں نے میں نے تو اس پہ بہت بہت بھلا ٹریننگ کیمپس بھی ہیں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں سائیکلوں لوگ ہمارے ڈیسیڈنٹ بلوچستان سے اینڈوی ایف پی سے لے جاتے ہیں وہاں ٹرین ہو رہے ہیں یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے میں نے تو آسے دو سال پہلے ایک تفصیلی اپنا جائزہ پیش کیا تھا ایک ایک جگہ کی میں نے نشاندہی کی تھی اس وقت کوئی نہیں بولا لیکن اب جب یہ مسئیبت سر پہ آ گئی ہے تو پھر ہمارے لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ بھارت ہے اور افغانستان ہے جبکہ اس پورے جاسوسی نیٹ ورک میں فی آئیے ہے مساد ہے راہ ہے جی راہ ہے وہ ہے جی این پی ہے جو جرمن انٹیلیجنس ہے ایم آئی سکس ہے ایم آئی سکس ہے جو سب کا ملا ہوا اس کا جو مرکز ہے وہ جبل اشتراد میں ہے جو آہ آہ ادھر ہے اپنا آہ ہمارے افغانستان کے مشرقی علاقے میں ہے پانسیر ویلی کے طلبیب کے اندر اسرائیل کے اندر بھی کوئی آپریشن روم ایسا ہی نہیں وہاں وہاں نہیں ہے ان کی پہنچ ان کی پہنچ جو ہے پاکستان خصوصا ہمارے صوبہ سرحد میں بلچستان میں ایران کے خلاف آہ چائنہ کے خلاف روس کے خلاف مرزا صاحب آپ کا چائنیز کے ساتھ بڑا تعلق ہے آپ کو آج بھی وہ ایک بڑا آہ پروٹوکول دیتے ہیں ایک اور آپ کا ایک گہرا تعلق ہے ان کی جو حرارکی ہے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے چائنیز کیا سوچتے ہیں اس ساری صورتحال پہ وہ تھریٹ فیل نہیں کرتے اس کے لئے بڑے سمجدار لوگ ہیں بڑے علام کو سوچتے ہیں ریال ویڈم جو آپ دیکھے گا نا ان میں انہوں نے جو پالسی اختیار کی کہ تین اس کے بیشک پرنسپل سے ہیں تمام پروسی ممالک کے ساتھ اور دور کے دوستوں کے ساتھ امن اور سلامتی کا ان کے لئے پیغام ہے دوسرا یہ ہے کوپریشن اکنامک کوپریشن ہر طرح کا کوپریشن تیشرا ہے انگیجمنٹ کی خواہ تمہارا دشمن بھی ہو اس کے ساتھ اپنے معاملات لگائے رکھو اور آپ نے دیکھا ہے کہ چین وہ تمام مقاصد حاصل کر چکا ہے پچھلے پندرہ سالوں میں خصوصاً بغیر جنگ کیے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچے ہیں لیکن اگر اس کے ریجن میں بیلکنائزیشن ہوتی ہے ایر امریکی ایسے جیسے کر رہے ہیں تو چائنا تو وکٹم ہوگا اس سارے معاملات کا کوئی بیلکنائزیشن نہیں نہیں ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ ریجن میں بیلکنائزیشن ہوتی ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ چین اکیلہ نہیں ہے نا ابھی چند دن پہلے چند سال پہلے جب امریکہ نے جارجیا میں یوکرین میں کرگیجیا میں انقلاب برپا کر لیا تو روس جو ہے جس طرح سے وہ بپھرا ہے اس وقت پیوٹن صدر تھا اور اس نے جو ہم نے تم کو اجازت دی کہ تم افغانستان میں آ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرو لیکن ہمارے علاقوں کو مچ ہو ان کو ٹچ کرو اور اس کے بعد سے روس کا جو رویہ بتلا ہے جس طرح سے روس نے کھلا چھوڑ دیا اپنے اس مگلوں کو لے جاؤ ہتھیال لے جاؤ امنیشن لے جاؤ افغانستان میں اور جہانیوں کو آنے کی اجازت دی ہے کہ جب ہی اسی کے بعد تو امریکہ کی اور نائٹو کی فورچز کی مصیبت ہو گئی ہے افغانستان میں تو روس اور چائنہ چائنہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بغیر جنگ کی ہوئے وہ جنگ جو امریکہ کرتا رہا ہے تیل انرجی کے لیے تیل کے لیے گیس کے لیے عراق میں جنگ لڑی ہارا افغانستان کی جنگ اتنا کچھ قربانی دینے کے بعد چین نے صرف ان پندرہ بیس سالوں میں جو تمام ملکوں سے جو معاہدے کیے ہیں لانگ ٹم آہ ایگریمنٹ کیے ہیں ان کے انویسمنٹ کر رہا ہے بلینٹس آف ڈالر کی وہ مقاصد بغیر جنگ کی ہوئے بغیر ایک گولی فائر کی ہوئے ایک اچھی پالیشی کے تحت چین نے وہ اپنے سارے مقاصد جیسے تعلقات آپ کے چائنیز کے ساتھ ہیں ویسے ہی آپ کے ایک بڑی اچھی ریلیشنشپ ایرانی لوگوں کے ساتھ بھی ہے آپ کا رابطہ رہتا ہے تو ایرانین اس ساری سیچیوشن پہ جو پاکستان کے اندر ٹرائبل ایریا میں مالاکنڈ میں اور بلوچستان میں چونکہ بلوچستان میں نقصان ہوتا ہے یقیناً اس کا نقصان پاکستان کو نہیں ہے ایران کو بھی ہو سکتا ہے بلکہ گلف کو بھی ہو سکتا ہے تو ایرانین کی کیا سٹریٹیجی ہے اس ساری سیچیوشن میں ایران کی سٹریٹیجی جو ہے وہ سولہ سال یعنی آج سے چند سال پہلے کچھ مختلف تھی آج ان کی سوچ بڑی مختلف ہے اور اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ اب ایران کو ساتھ لے کر کے ہمارے ساتھ لانا چاہتا ہے پختون پار کے ساتھ پتہ ساتھ امکان کرنا چاہتا ہے آپ کا سمجھتے ہیں ایران جائے گا ابھی نہیں جائے گا ایران اس ساریس کو سمجھتا ہے ایران جانتا ہے کہ امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے اس سے ایران کو نقصان ہے اس ان تینوں ممالک کو نقصان ہے افغانستان کو پاکستان کو کسی حال میں بھی ایران امریکہ کے ساتھ اس ساریس میں شامل نہیں ہوگا